سینٹ نشستوں پر انتخاب الیکشن کمیشن نے انتخاب کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے آج سے کاغذات نامزدگی فارم جاری اور وصول کی اچھا سکیں گے ریٹرننگ آفیسر کا پبلک نوٹس کاغذات نامزدگی جاری اور وصول دفتری اوقات میں ہوں گے پبلک نوٹس میں یہ کہا گیا ہے شاکر عباسی سے مزید اپڈیرز لیں گے شاکر بتائیے گا پبلک نوٹس میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے فارم سینٹ کے انتخابات کے لیے پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے پبلک نوٹس ریٹرننگ آفیسر نے جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج سے کاغذات نامزدگی فارم جاری اور وصول کی جا سکیں گے کاغذات نامزدگی جاری اور وصول دفتری اوقات میں ہوں گے کاغذات نامزدگی جم اکرانے کی آخری تاریخ بارہ فروری کو ہوگی امیدواروں کے کاغذاتی نامزدگی جانچ پر سال پندرہ فروری کو کی جائے گی کاغذاتی نامزدگی کے خلاف اپیلیں سترہ فروری تک دائر کی جا سکتی ہیں امیدواروں کا حتمی خیرس کا عجرہ جو ہوگا وہ بیس فروری کو ہوگا امیدوار اٹکیس فروری تک کاغذاتی نامزدگی واپس میں چکیں گے سینٹ انتخابات کے لیے جو فارٹا کے نشستیں ان پر پولنگ پارلیمیٹ ہاؤس میں ہوگی بہت شکریہ شاکی رباسی آپ نے ہمیں اپٹیٹ کیا